کیا تراوی اور تحجد ایک ہی نماز ہیں کیا رمضان میں تحجد کی نماز الگ سے پڑھی جاتی ہے اور تراوی ہی تحجد کے قائم مقام ہے راجہ شکیل سعودی عرب سے دیکھئے حدیث میں رات کی نماز کو قیام اللیل کہا گیا ہے قیام اللیل اس میں رمضان میں جو ہم عشاء کی نماز کے بعد جماعت سے نماز پڑھتے ہیں یہ بھی اس قیام اللیل میں داخل ہے اور وطر کی نماز بھی اس قیام اللیل میں داخل ہے رات کے آخری حصے میں جو ہم نوافل پڑھتے ہیں جس کو تحجد کہا جاتا ہے وہ بھی قیام اللیل میں داخل ہے تو قیام اللیل کا لفظ تو ہے کومن تینوں قسم کی نمازوں کو شامل ہے تو اس لیے محدثین نے باپ قیام اللیل ہی باندھا ہے کیونکہ قیام کا معنی نماز اور لیل کا معنی رات تو رات کو جو بھی نماز پڑھی جائے گی وہ قیام اللیل کہلائے گی اسپیسیفک یہ لفظ الگ سے ہمیں نہیں ملتا ترابی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن لفظ کا ملنا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ بہت سے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں بعد میں اسلاف نے ان خاص عبادتوں کو خاص نام دے دیا آسانی کے لیے کیونکہ ان کی ایک الگ پہشان تھی جیسے سنت موکدہ اور غیر موکدہ اب یہ ترم آپ کو حدیث میں نہیں ملے گی کہ نبی نے ہمیں بتایا یہ والی سنت سنت موکدہ ہے اور یہ غیر موکدہ ہے لیکن فقہہ نے اسلاف نے بعد میں یہ فرق کرنے کے لیے کہ بھئی یہ سنت عام سنتوں کی طرح نہیں ہے اس کی زیادہ تاقید ہے لہذا اس کو نام دے دی ہے سنت موکدہ کا یہ سنت زیادہ تاقید نہیں ہے اس کی اس کو نام دے دی ہے غیر موکدہ کا تو یہ ٹرمز جو ہے نا ان پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے اور اللہ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے آپ اپنی آسانی کے لیے کسی خاص عبادت کو کوئی خاص نام دے سکتے ہیں تو اسلاف نے نام دی ہیں یہ اور واجب کی استعلا خاص طور پر فقہ حنفیہ نے ایک واجب کی ٹرم نکالی کہ بھئی کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں مگر فرض کی طرح ضروری نہیں ہے تو ان کو واجب کہہ دیا اور جو دلیل قطعی سے ثابت تھی اس کو فرض کہہ دیا سنت کا فرق آپ کو نہیں ملے گا بعض چیزیں لازمی ہوتی ہیں لیکن حدیث میں اس کو سنت کہا گیا ہوتا ہے اور بعض چیزیں لازمی نہیں ہوتی ہیں حدیث میں اس کو فرض کہا گیا ہوتا ہے اس لئے کہ مقرر ہے بس وہ اس معنی میں اس کو فرض کہا گیا ہے تو جتنی بھی فقہ کی اور حدیث کی استعلاحات ہیں تو سب بعد میں ہی وضع کی گئی ہیں تو اسی طرح سے جو وہ نماز جو رات کو عشاء کی نماز کے فوراں بات پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے چونکہ اس کے الگ سے احکام ہیں وہ احکام کیا ہیں یہ عام تحجد کی طرح نہیں ہے اس کے الگ سے احکام ہیں پہلی بات تو یہ کہ جو عام طور پر تحجد پڑھی جاتی ہے وہ زیادہ افضل ہے رات کے آخری حصے میں اور اس کا اصل ٹائم بھی رات کا آخری حصہ ہے اور وہ عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ رکتیں بڑھا کرتے تھے وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی وہ الگ سے ہوتی تھی کبھی دو چار صحابی آپ کے ساتھ جماعت میں شریک ہو گئے تو ہو گئے پروپر اعلان کر کے لوگوں کو مسجد میں اکھٹا نہیں کیا جاتا تھا اور وہ رمضان میں بھی ہوتی تھی غیر رمضان میں بھی ہوتی تھی اس لیے اصلاف نے یہ کوئی ہنفی شافی کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے اصلاف نے اس نماز کو الگ سے تحجد کا نام یعنی دیا اس کو تراوی کا نام نہیں دیا اور یہ جو نماز تھی جس کے الگ احکام ہیں جو صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے لیے اس کا پڑھنا ناجائز ہو جاتا ہے عشاء کی نماز کے فوراں بات پڑھی جاتی ہے پروپر جماعت کرائی جاتی ہے پبلک کوئی کھٹا کیا جاتا ہے ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو یہ چونکہ اس کے الگ احکام تھے اس لیے ہمارے اصلاف نے اس نماز کو تراویح کا نام دے دیا تو اب جب نام دے دیا آسانی کے لیے تو اس نام کے استعمال کرنے میں کوئی حرج ہے نہیں کیونکہ اس کے حکام بھی الگ ہیں اس کے فقی حکام بھی الگ ہیں اور اس کے فضائل بھی الگ ہیں یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے اس میں پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے قرآن مجید کا دور ہوتا ہے کیونکہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے اور یہ حافظوں کے پیچھے پڑھی جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ اپنے اپنے طور پر حافظوں کے پیچھے پڑھتے تھے حضرت عمر نے سب کو ایک امام پہ جمع کیا اس کی مخصوص رکتیں ہیں جو چاروں عیمہ کے نزدیک کم سے کم بیس رکتیں ہیں تو اس لیے اس کو الگ سے نام دیا گیا اور تواتر کے ساتھ بیس رکتیں چلی آ رہی تھی تو تواتر بھی خود ایک دلیل ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ عمل نہیں کیا ہوتا تو امت میں یہ تواتر نہ ہوتا اس کے پھر دلائل کیا یہ میں مختلف کرپس میں ریکارڈ کروا چکا ہوں اس میں میں زیادہ ڈیٹیل میں دوبارہ نہیں جاؤں گا تو ہے یہ قیام اللیل ہی لیکن ہمارے اسلاف نے اس کو الگ سے ترابی کا نام دیا یہ بتانے کے لیے کہ اس کے حکام الگ ہے باقی اس کو ترابی کا نام اسلاف نے کیوں دیا وہ اس لیے دیا کہ ترویحہ روح سے نکلے روح کہتے ہیں آرام کو تو اسلاف میں یہ رواج تھا کہ چار رکتوں کے بعد تھوڑا سا ریس کیا کرتے تھے تو ان چار رکتوں کے ایک ترویحہ کہا جانے لگا پھر ترویحتین دو یعنی آٹھ رکتوں کو اور آٹھ سے جب زیادہ ہوں گی اور بہت زیادہ ہوں گی ان کو ترابی کہا جاتا ہے تو اس میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اسلاف نے جو اس کو ترابی کا نام دیا یہ نام خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ آٹھ یا دس رکتیں نہیں تھیں یہ زیادہ رکتیں تھیں تب ہی تو اس کو ترابی کا نام اسلاف نے دیا تو اس لئے قیام اللیل ہونے میں تو یہ سب ایک ہی نمازیں ہیں لیکن ان کے احکام الگ الگ ہیں احکام یہ ہے کہ یعنی ایک حکم تو یہ ہے کہ ترابی کی نماز جماعت سے پڑی جائے گی نمبر دو عشاء کی نماز کے فوراں بعد پڑی جائے گی نمبر تین ایک امام کے پیچھے پڑی جائے گی کیونکہ حضرت عمر نے سب کو ایک امام پہ جمع کی ہے الگ الگ اماموں کے پیچھے نہیں ہوگی وہ اور تیسری اس کی تعداد یعنی مخصوص تعداد میں جو چاروں ائمہ کے نزدیک کم سے کم بیس رکتے ہیں اور سنت موقع دائے یہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام کی قیام اللیل کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے تو قیام اللیل کا سب سے پہلا مزداق وہی نماز ہوگی نا جو رمضان کے ساتھ خاص ہے اس لئے جمہور علماء کے نزدیک یہ سنت موقع دائے تو یہ سارے حکام ہیں اس کی وجہ سے اس کو الگ نام دیا لیکن اگر کوئی نہیں دینا چاہتا نام تو وہ قیام اللیل کہلے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے ناموں میں کچھ نہیں رکھا کام کو فوکس کرنا چاہیے آپ یہ نماز پڑھ لیں بے شک تحجد کہا کے پڑھ لیں قیام اللیل کہا کے پڑھ لیں کسی بھی نیت سے پڑھ لیں لیکن پڑھ لیں اصل چیز ہے پڑھنے کو فوکس کریں ناموں میں الجھے نہیں زیادہ